بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نادر ہمیشہ کی طرح کس نہ کس اچھے ٹاپک پہ میں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کر کے حاضر ہوتا رہتا ہوں کچھ دواحانی کی مصروفیت کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں اس ویسے میں کافی دنوں سے غیر حاضر رہا تو میں نے ایک سیری شروع کی ہوئی ہے روحانی بیماریوں کی تو سیری نمبر دو میں میں نے رکھا ہوئے حسد جیلیسی تو انشاءاللہ میں سوالے سے اس کروں گا ہمیشہ کی طرح آگے چلنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں اور کومنٹس پر اپنی رائے کا اظہارت پر ضرور کریں تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے جیلیسی حسد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی جیلیس ہو رہا ہے حسد کر رہا ہے تو آپ کو اس کو الگ سے سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے اتنی سزا کافی ہے کہ وہ جل رہا ہے آپ بطلب اسی میں کانفیڈنٹ رہیں کہ آپ کے دشمن کو اس کی سزا مر رہی ہے جیلیسی کہتے ہیں کہ حسد کہتے ہیں کہ حسد سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کے یہ دل میں خیال کرنا یہ چاہنا یہ وش کرنا کہ اللہ کر اس کی یہ نعمتیاں غراب ہو جائے کہ یہاں اس سے چھین جائے یا اس کا نقصان ہو جائے اس کا نقصان ہو جائے اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس سے قادر جی کیا کہتی ہے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے میں شارسہ انشاءاللہ اس کروں گا میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کریم آکر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جنگل کی لکن کو کھا جاتی ہے یعنی بتا نہیں کتی مہنہ سے ہم نے کوئی نیکیاں کا ٹھیک ہوتی ہیں سردیوں میں ہم نے وضو کی ہوتے ہیں گرمیوں کا ہم نے رولے رکھے ہوتے ہیں اب کریم آقا کہ یہ فرمان کہ اگر تم حسد کرو گے تو تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی جل جائیں گی کل قیامت وال دن تم یہ سوچ کر کیا ہو کہ میری نیکیاں بہت ہیں لیکن تمہیں وہاں پہ آپ کو وہاں پہ حالی ہاتھ نظر آئیں گے کچھ نہیں ملے گا آپ نے حسد کیا ہوگا کسی مسلمان کا کسی اپنے کا برا چاہا ہوگا ایک یہ ہے دوسرا جیلسی حسد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا اپنی صحت اور اپنی آخرت ہی خراب کرتا ہے اس کے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یاد رکھیں حسد کی جگہ حسرت کرنے کی اجازت ہے حسرت مین کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا اگر تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی ادامتہ سکتا ہے یہ کرنے کا حکم ہے دیکھیں ہم جسمانی بیماری کے بارے میں کس سے فکر مند ہوتے ہیں اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے کرنی فیل ہو جائے یا یہ نہ ہونے والے ہون ہم فوراں با کر کے جاتے ہیں یہ میری جان کا مسئلہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ جان سے زیادہ اہم ایمان ہے تو چونکہ یہ بھی بیماریاں ہیں تو طب نبی میں نے ارز کیا تھا کہ جسمانی روحانی بیماریوں کے متعلق ہے تو میں صرف جسمانی بیماریوں کے علاج کے متعلق یا ان کی پہچانے متعلق نہیں بتاؤں گا میں انشاءاللہ جسمانی بیماریوں کو ساتھ سے روحانی کے پر بتاتا رہوں گا تو حسد ناظرین آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ حسد خود کو سوائے پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں آپ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ کہیں آپ حسرت کریں کہ مولا تو نے اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما اس سے اللہ تعالی آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اس کی نعمت میں محفوظ رہے گی دیکھیں اس کے جگہ آپ بھی تو ہو سکتے ہیں یعنی جس نعمت کا آپ حسد کر رہے ہیں آپ سے بھی تو کوئی حسد کر سکتا ہے تو حسد کے حسد سے بچنے کے لیے آپ آخری دو صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہر نعمت کے ساتھ آپ الحمدللہ کہیں ماشاءاللہ کہیں اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ سوائے تینشن کے سوائے ذہنی تناہوں کے انزائیٹی و تینشن کے حسد کچھ بھی نہیں ہے کسی سے حسد کرنا نہیں اور کسی سے حسد کروانا نہیں انشاءاللہ تعالی آپ مجھے یہاں بھی دعائیں دیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے خوش رہیں گے کسی بند نے گائیڈ کیا تھا میں اس حوالے سے لنک میں ڈیٹیل بھی ذرا عرض کروں گا کیونکہ یہاں پہ وقت تین چا منٹ کئی ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مزید نیکس اچھی ٹاپک کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اپنے ہارے کے بہت شکریہ سلام علیکم وآلہ وسلم